صدری کی کٹنگ کے لیے دوستو صدری دو طریقے کیسے کٹتی ہیں ایک تو بیک میں جوڑ آتا ہے ایک میں نہیں آتا ہے جس کا زیادہ باڈی کا سیپ بگلا ہوا ہوتا ہے پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے اور پیٹھی اندر گسی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو اس طریقے کی کوٹ اسٹیل صدری کٹیں تو پرفیکٹ بیٹھے گی باڈی پر فٹنگ گاتی ہے دوستو تو اس طرح کی صدری کٹنے کے لیے سب سے پہلے آپ لگ بگ ایک اوپر سیدھا نیسان لگا لیں اور اس سے لگ بگ ایک انچ نیچے ایک اور نیسان لگائیں دیکھیں بہت آسان اور سرل طریقے بتائیں گے آپ کو ہم اس نیسان سے ایک انچ نیچے نیسان اور لگا لیں بس اتنے لگا لگتے ہیں اس نیسان سے جو نیچے نیسان لگایا ہے یہاں سے آپ کو صدری کی جتنی بھی لمبائی رکھنی ہے ہماری صدری کی لمبائی سارے چھبیس ہے ہم لوگ نیسان سے ہاں رکھیں گے سارے چھبیس انچ ٹھیک ہے اور اس نیسان کو سیدھا کر لینا ہے نیچے مازن کے لیے لگ بگ دو انچ کا مازن لے لیجئے اتنا ضرورت نہیں ہوتا ہے لیکن ہم دو انچ کا مازن پکڑ لیتے ہیں اب اسی نیسان سے کیا کرنا دوستو ہمیں چیشٹ کا چوتھا نیسان لگانا ہے ہمارا چیشٹ ساڑھے چوتیس دوستو تو ساڑھے چوتیس کا آدھا ہوتا ہے ساڑھے آٹھ انچ ایک سوٹ لیکن اس میں ہم کیا کریں گے آدھ انچ پڑھا لیں گے ہم اس کو نو انچ سے کٹیں گے ٹھیک ہے کمر کے نیسان کے لیے دوستو جتنی لمبائی ہو اس کا آدھا اور اس میں ڈھا انچ پڑھا ٹھیک ہے ہمارا ساڑھے چھبیسے تو سوہ تیرہ آ رہا ہے سوہ تیرہ میں ہمارا کیا کر دیں گے ڈھا انچ کو پڑھا کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا کتنا آ گیا یہ نیسان ہی آگئے ہمارے ہم ان نیسانوں کو ہمیں سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں اب کیا کرنا آپ کو جہاں سے کنارہ ہے اس کنارہ کو چھوڑ دیجئے یہاں سے آپ کو ایک انچ پر نیسان لگانا ہے اور یہ دوسرے نیسان دے آپ کو دیڑھ انچ اور یہاں پر دو انچ ٹھیک ہے اور نیچے دامن پر بھی دو انچ کا نیسان لگانا ہے اس نیسان کو سیپٹی کی ساہتہ سے اس طریقے سے یہاں تک سیدھا کر لیں اور جو یہ اوپر کا نیسان دوستو ہے یہاں پر ہمیں شیپ دینا ہے اس طریقے سے پٹی لیجئے اور دیکھیں اس نیسان کو ملا دیجئے ہلکا سباہ نکلتے ہوئے دوستو میں زیادہ سیپ نہیں دینا ہے ہلکی سیپ دینا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے سیپ کو رکھ کر ہمیں نیسان لگا دینا ہے اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہے سولڈر رکھنا ہے دوستو تو سولڈر ہمارا ہے ساڑھے پندرہ اور اس میں ساڑھے پندرہ کا آدھا ہوا پونے آٹھ اور آدھا انچ لیں گے سلائی کا مارزن یہ ہمارا ہوگا ہے سولڈر دوستو اب اس نیسان سے جو یہ اوپر لگا تھا چاہے تو آپ اس نیسان کو پورا سیدھا کر سکتا ہے یہاں تک یہاں سے آپ جو ہے ایک انچ نیچے ڈاؤن کر دیں یہ ڈاؤننگ سوادو ڈھائی تک جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں اوپر سے اوپر سے میں نے دو لیا ہے سوادو کو ڈھائی کر لیں ٹھیک ہے اب ہمیں باری آتی ہے کولر کے لیے تو دوستو ہمارا چیسٹ ہے ساڑھے چوتیس دیکھیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی سی پٹی ہے تو دیکھیں یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سینے کا باروہ حصہ تو ساڑھے چوتیس ہے تو سترہ انچی ایک سوٹ یہاں پر انہوں لو یہ لے دیتے ہیں اور اس نیسان کو اس طرح سے ملا دیں گے یہاں پر ہلکا سا دوستو میچھے کرتے ہوئے اس نیسان کو ملا دینا ہے دوستو اور اس طریقے سے شیپٹی کو ترچھا رکھنا ہے ایسے سیپ میں ٹھیک ہے اس نیسان کو اس طریقے سے ملا دینا ہے دوستو ہمیسا اس سے کٹیں یہ باروہ پارٹ ہمارا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ جو حصہ لگتا ہے سینے کا باروہ حصہ لگتا ہے یا پھر جتنا کالر آپ کا ہو اس کا پانچوہ بھاگ ٹھیک ہے جیدی ہمارا کالر پندرہ ہوتا تو تین پچھے پندرہ انچ دیکھیں یہاں پر تین انچ لگتا پانچوہ بھاگ اب اس نیسان کو جو ہم نے یہاں پہ لگایا اس سے ناپ لینا ہے کہاں سناپ لیں گے ہم نے کنی کے بھگل سے تو دس انچ ایک سو اتا رہا ہے اس کو یہاں پہ رکھیں گے دس انچ ایک سو اور اس میں سے کیا کریں گے پانچوہ منس کر دیں گے اس طریقے سے اور یہاں اسی نیسان پہ یہ پانچوہ منس کیا تو اس نیسان کو اس طریقے سے لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ نیسان لگ گیا اب ہمیں گے یہاں پر چیشٹ کا چوتھا حصہ پلس ہاف انچ تو چیشٹ ہمارا سالہ چوتیس ہے تو سالہ چوتیس میں سالہ چوتیس میں سالہ ایک سوٹ پلس ہاف انچ دوستو مارزن کے لیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمیں کمر اور ہپ پہ لگانا ہے ہپ کمر ہماری ہے تیس تو سو آٹھ انچ پلس ہاف انچ اور ہپ ہمارا چوتیس ہے تو اس میں بھی چیشٹ کا چوتھا سالہ ہپ کا چوتھا اور ہاف انچ اب ان نیسانوں کو دوستو کیا کرنا ہے ہمیں اس سے شیپ دیتا ہے دیکھیں جیدہ شیپ اس میں آئے گا نہیں کیونکہ کمر اور ہپ اور چیشٹ سب برابری ہے تو اس میں جیدہ شیپ آئے گا نہیں ٹھیک ہے یہ دی کمر ہماری کم ہوتی تو ہپ اندر جو ہے شیپ آتا ہے اس کا اور اس طریقے سے بیک کو بلائی کر لینی ہے دوستو ہم کیا کریں ہم لوگ جو ہے بیک میں ہمیں سا مارزن لگتے ہیں تو یہاں سے لگ بگ سو آئنچی کا مارزن لے کر چلیں گے اس میں ٹھیک ہے ہمیں سو آئنچی کا مارزن لے لیا اب جو ہمارا سامنا جب دبے گا تو یہاں سے لگے گا تو سلائی اتتی ہمارے ہاتھے گی یعنی جتنا ہمارا چیشٹ یہ ہے بھی سیم اتنا پورا بیک کا حصہ آ جائے گا اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں یوٹیوب پر سکھاتے ہیں جو جس میں سامنے اور بیک دونوں میں مارزن لگتے ہیں لیکن دوستو میں اپنی صدیوں میں کیول بیک میں ہی مارزن لگتا ہوں اگر سامنے میں مارزن لگوں گا تو کیا ہو جائے گا صدری ہماری سائٹ سے کافی اس کا مارزن اس کا مارزن موٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے چلی اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں ہم اس کو اس طرف کر لیتے ہیں ایسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک چاپ بھر کے مارزن لگتے ہوئے آپ کو اوپر تک لبک آدھا انچ لے لیجئے کٹ رہے گا کوئی دکھت نہیں کنا ہم کاٹ دیں گے بھی یہ نسان لگ گیا ایک نسان اوپر بھی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے اس نسان جو یہ نسان لگا ہے اس نسان کو اس نسان پر لگ دیجئے اس طریقے سے ایسے اس طریقے سے نسان کو لگا لینا ہے سارے نسان اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پڑ کے سامنے کیا کرنا ہے ہمیں اس طریقے سے سکیل کو لگ بک آدھا انچ ڈاؤن کر لینا ہے ایک نسان نہیں لگانا ہے اور ایک نسان یہ یہ اس طریقے کروس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب دو ہنچ کا مازن ہم نے بیک میں رکھا ہے تو دو ہنچ کا مازن ہم یہاں رکھیں گے دوستو دیکھئے کیسے ہمیں نسان اس طریقے سے مل لے ہیں بیک سے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا اس بیک کو ہٹا دینا ہے بیک کو یہاں پر رکھ لیجئے اور جو یہ نسان ہیں انسانوں کو اٹھا لینا ہے ایک بہت سرل اور سمپل طریقہ بتائیں گے آپ کو ہم ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر اس میں رکھا تھا یہ چیز بیک کی تین ایچ تو اس میں رکھیں گے چار اینچ ایک اینچ بڑھا کر کے ٹھیک ہے ایک اینچ اسٹرہ پھر تین اینچ یہ لکھ لیں گے یہاں سے دو اینچ کی کندھی ڈاؤن کریں گے دوستو ہمیں اس چیز پینارے کو ناپے نا یہ چھین چاہ رہا ہے ہمیں دوستو رکھنا ہے آپ سے دو سب کم پون اچھے اس طریقے سے اور بیک میں ہم نے اس طریقے سے نسان لگایا تھا سامنے میں ہم اس طریقے سے لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر اس طریقے سے کارل کر لیچے اور یہ چار اینچ ہے یہ ساڑھے ساڑھے سبا تین ایچ کر لیا اور ہلکا سا کراوس اس طریقے سے اور آدھا انچ کراوس دوستو ہمیں یہاں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ کراوس اس لیے رکھتے ہیں اس طریقے دیئے سینہ ہمارا تھوڑا ہوتا ہے تو یہ کراوس ہوگا تو تار کچھ کے اس طریقے سے پھول لیں گے تو دوستو سب سے پہلے طریقہ کو بتا دی ہم کہ ہمیں چیزٹ کا چوتھا ایسا رکنا ہے ساڑھے آٹھ انچ ایک سوٹ ہمارا چیزٹ آئے گا اس کا چوتیس چیزٹ ہے ٹھیک ہے اس کا چوتھا ایسا رکھیں گے ساڑھے آٹھ انچ ایک سوٹ اور پلس ڈائے انچ یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک انچ پیچھے مار سکتے گا اور ہمیں سیپ بکٹی کو رکھنا ہے اس نیسان سے نیسان کو ملا دینا اور اس طریقے سے گول کر دینا ہے کمر ہماری ہے جو ستو تیتیس تو سو آٹھ انچ اور دائے انچ ڈائے انچ دوستو فٹنگ آئے گا اسی طریقے سے ہیپ پی لگا لیں چوہتیس پلس ڈائے انچ اب ہم ناپ کے دکھا دیں گے کہ یہ نیسان ہمارا کہ کہاں تک آئے گا یہاں سے دیل انچ پر ہمارا کار ہو جائے گا ڈائے انچ کی یہاں سے دوری ہے اور چیس کا چوتھا ہے سارت 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 تین کنا چار کی ہم پاکٹ بنا دیں گے ہاں پر ہے ہماری ہوگی والٹ پکٹ جتنی نمبائی ہے اس کا تیسرا پارٹ نو انچ ہٹک ساڑھے آٹھ انچ پر اس کی پاکٹ بن جائے گی اس طرف سے ڈائ انچ پاس انچ کی پاکٹ اور ابھی گلہ بھی آپ کو ناپکے دکھا دیں گے لگبک پونہ انچ کا ہمارا یہاں پر تھوکا بن جائے گئی ہے اور میں نے سائٹ سے یہ ست تین انچی گراؤنڈ یہ ہمارا یہ ہمارا ہو گیا یہ ہماری پیچھے کے بیک ٹک ہو گئی اور اس میں ایک انچ یہاں پر جائے گا اور دلائے اس میں ہمارا ہے لگبک پندرہ انچ ہم اس کو ناپ لیتے ہیں دیکھیں ساڑھے ساتھ یہاں پہ آ رہا ہے ایک انچہ ہمارا یہ کبھر ہو جائے گا مادر نہیں یہ کبھر دے گا پرفیکٹ بلا ہمارا آ رہا ہے ہمارا آئے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور جیدی آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو جرور سے سبسکرائب کریں آگے بھی اس طرح کی اور بھی کٹنگ ہم اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے اس طریقے سے کٹنگ سکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لائک سبسکرائب اور پریس دہ بیل آئیکن ملتے ہیں